السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد کرونا وائرس کے کیا خطرے ہیں اور کیا کرونا وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر ہمیں اماری مزدوں میں جماعت سے نماز روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے اس موضوع پر میں نے ایک ویڈیو نکالی ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دکھا ہے تو ضرور دیکھیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے یہ ویڈیو آنے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو صبح شام کے اسکار پڑھتے ہیں ہم جب جماعت سے نماز پڑھیں تو نماز میں اللہ نے مدد رکھی ہے اس وجہ سے ہمیں کرونا وائرس نہیں ہونے والا کیا یہ بات صحیح ہے نہیں ہے میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ امواس کا جو تعاون پلیگ ہوا تھا وہ پلیگ میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی تھی کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تعاون ہوا تھا خود امہ ردلانوں کے زمانے میں ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی اور ان میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے عبد الرحمن بن عوف ردلانوں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں وعد بن جبل ردلانوں ایسے کئی سارے صحابہ کا انتقال اس پلیگ میں ہوا ذرا یہ بتائیے کیا وہ لوگ صبح شام کے اسکار نہیں پڑھتے تھے یا نماز نہیں پڑھتے تھے یقیناً پڑھتے تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کیا چیز ہے بیماری کس طرح سے فیلتی ہے اور بیماری کے تعلق سے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہم خود دیکھتے ہیں عمر الردلان اس زمانے میں سفر میں تھے اور جانے والے تھے سیریہ شام انہیں روک دیا گیا اس حدیث کی بنیاد پر جس حدیث میں کیا آیا ہے کہ اگر کسی شہر میں تعاون فیل آیا ہے تو وہاں کے لوگ باہر نہیں جائیں گے باہر کے لوگ اندر نہیں جائیں گے حدیثی بخاری میں ہے تو یہ ہو گئی پہلی دلیل اس بات کی سوال کے جواب میں دوسری دلیل کیا آپ کو یہ پتا ہے 1821 سال کی بات ہے حج کے دوران وہاں پر کولیرا کا اپیڈیمک فہل گیا اور اس فہلنے کی وجہ سے 20 ہزار لوگوں کی موت ہوئی 1865 کی بات ہے سیکنڈ ٹائم کولیرا کا اپیڈیمک حج کے دوران وہاں فہلا اس میں پندرہ ہزار سے تقریباً نبے ہزار کا اسٹیمنٹ دیا گیا ہے اتنے لوگوں کی موت ہوئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ احتیاط تو لینا چاہیے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے تیسری دلیل کیا آپ کو یہ پتا ہے ملیشیا میں جو اجتماع ہوا چند دن پہلے اور جس کے اندر سولہ ہزار لوگ آئے تھے اجتماع کے اندر یہ اجتماع کے بعد وہ اجتماع میں جو لوگ جمع ہوئے تھے اس میں سے تقریباً 630 لوگوں کو کورونا وائرس ہو چکا ہے وہ کورونا وائرس پوزیٹیف ٹیسٹ ہو چکے ہیں کیا پتا چلا ہمیں اس میں وہ لوگ مسجد میں اجتماع کے لے گئے تھے پھر کیا پتا چلا کہ کورونا وائرس کا احتیاط لینا چاہیے تھا انہیں لینا چاہیے تھا اس لئے کیونکہ اسلام نے خود سکھایا ہے اور یہ کورونا وائرس کئی لوگوں تک فہلا اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے خود آپ دیکھئے کرسٹین کے تعلق سے ساؤک کوریا کا ایک چرچ ہے شنچونجی چرچ اور یہ چرچ کی وجہ سے ساؤک کوریا میں کچھ دن پہلے کی رپورٹ ہے چار ہزار لوگوں کو جو کورونا وائرس ہوا تھا سکسٹی پسنٹ تقریباً دو ہزار چار سو اس چرچ کی وجہ سے اور یہ سارے لنکس جو میں ساری رپورٹس بتا رہا ہوں یہ سارے کے لنکس آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں یہ چرچ کے ذمہ دار کو آخر میں گھٹنے ٹک کر کے معافی مانگنا پڑا لوگوں کے سامنے اس کے اوپر کئی کیسز کیے جا رہے ہیں کیا پتا چلا وہ چرچ والوں نے احتیاط نہیں کیا اور وہ چرچ کے ممبرز جو سیکٹ کے ممبرز ہیں ان میں کورونا وائرس سپریڈ ہوا ان میں سے دوسرے لوگوں میں سپریڈ ہوا پانچویں دلیل آپ خود دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کی بیماری کے تعلق سے کیا سکھایا کہ کوڑ اگر کسی کو ہو جائے وہ فرہ من المجذوبی کما تفرہ من الاسد صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ایسی اور کئی حدیثیں میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ کوڑ کے مریض سے اس طرح سے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں سکھایا کہ تم تو صبح شام کے اسکار پڑھتے ہو تم تو نماز پڑھتے ہو تمہیں کوڑ کی بیماری سے کچھ نہیں ہونے والا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بھی یہی تھا چھٹی دلیل آپ دیکھیں جب بارش زیادہ ہوئی جب تھنڈی زیادہ تھی تو صحابی رسول عبدالعبن عمر صحابی رسول عبدالعبن عباس صدد اللہ عنہم اجمعین ان کے تعلق سے کیا ملتا ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا ملتا ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا کہ مسجد میں آنے سے لوگوں کو روک دیا اور ازان کے اندر حیعہ الاسولا کی جگہ انہوں نے ازان میں کہا اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعد میں بھی کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو صحیح بخاری کی حدیث ہیں حدیث نمبر 632 حدیث نمبر 668 کیا معاملہ تھا کیا ان کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا کیا ہمارا زیادہ بھروسہ ہے ہمیں سیکھنا چاہیے یہ چیز یہ ہو گئی چھٹی دلیل ساتوی دلیل آپ خود سوچو کہ کوئی کہے کہ میں نے تو صبح شام کے اسکار پڑھیں میں آنکھیں بند کر کے ریلویٹ ٹریکس پر چل جاؤں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا میں تو نماز جماعت سے پڑھتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے میں بلڈنگ سے کچھ بھی جاؤں تو مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیا یہ بات ہے اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اونٹ کو باندو بھروسہ اللہ پر کرو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بیماری کے لیے دوا بھی لو شفاہ دینے والا اللہ ہے تداوہ و دوا لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے یہ بات جو ہے لوگوں کے فہم میں غلط ہے انڈیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا علم جب کم ہے تو لوگوں میں اس طرح کی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی یہ کم علم کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں اور یہ بات صحیح نہیں ہے دیکھیں کورونا وائرس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی نارمل بیماری ہو تو بیماری کے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں اور دیکھ کر کے ہم بول سکتے ہیں کہ یہ شخص بیماری ایک کوڑ ہے کوڑ کا مریض ہے تمہیں وجہ سے دوسرے لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں آپ متاؤ لیکن کورونا وائرس میں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے دیکھیں کورونا وائرس کا بہت خطناک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ بیماری میں اگر ایسا ہوتا کہ آدمی بہت گل جاتا بہت زیادہ اسے فوراں اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے تو کیا ہوتا آپ کو پتہ ہے تو وہ آدمی گھری میں رہتا وہ مسجد میں آتا ہی نہیں کہ سمٹمز بہت ہلکے ہوتے ہیں اتنا کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے اور آدمی چل رہا ہے گھوم رہا ہے لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے اسے خود ہی نہیں پتا ہوتا یہی تو بہت خطناک بات ہے اسی وجہ سے بیماری بہت تیزی سے فیل رہی ہے آپ خود دیکھو ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے چائنہ کی ہے آج کی رپورٹ ہے کہ چائنہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہان شہر کا لاکڈاؤن اوپن کرنا انہوں نے شروع کر دیا کر دیا شروع دو مہینے تک لاکڈاؤن رہا بیماری کنٹرول میں آگئی اب وہ لوگوں نے اوپن کرنا شروع کر دیا اب وہ بزنس اور کام نارمل طور پر شروع کرنے والے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ چائنہ کے نئے کیسز آنے بہت معمولی ہو گئے بہت کم ہو گئے نئے کیسز نہیں آ رہے کیسے نہیں آ رہے یہ لاکڈاؤن جو حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے یہ کورنٹائن جو حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس کا فائدہ آج وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ چیز پر عمل نہیں ہوتا دیکھ رہا ہے میں آپ سب کے سامنے صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں اپیل کر سکتا ہوں کہ یہ ساری باتوں کی طرف دھیان دیں اور جو اسلام نے سکھایا وہ چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے یہ پریکٹیکل طور پر عمل ہے اور یقیناً مزدوں سے ہمیں محبت ہے اور ساتھ جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں وہ بھی شخص ہوگا جس کا دل مزد سے جڑا ہوا ہے اور مزد سے دل جڑا ہوا ہونا بھی چاہیے یہ ہم سب کے لئے تکلیف کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وقتی طور پر ہمیں کوشن لینا چاہیے ہمیں ہمیں نیتوں کا عجر ملے گا اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دے گا آخر میں میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سارے ذمہ داروں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک ہماری پکڑ ہو جائے ہماری پکڑ ہو جائے وہ سارے نمازیوں کے تعلق سے جو کورونا وائرس سے ہو سکتا ہے انفیکٹ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ انفیکٹ ہو جائیں گے ہو سکتا ہے ایسے کئی سارے بزرگ ہیں جن کی موت بھی ہوں گی آپ کے مزد کے نمازی کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں پوچھ سکتا ہے ہماری پکڑ ہو سکتی اس تعلق سے کہ ان کی موت کے تم ذمہ دار ہو کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے دیکھیں یہاں پہ معاملہ ہے کہ کل اگر جا کے کرنے والے ہیں تو آج کر لیجی سعودی میں کتنا فاسٹ ایکشن آیا گلف میں کوئیت میں دوبائی میں کتنا فاسٹ ایکشن آیا وہ لوگوں نے بھاپا دیکھا پرابلم ہے انہوں نے لوگ ڈاؤن لے آئے کیوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں بھی اس بات کی گنجائش ہے عقل اور کومن سنس میں بھی بات ہے میڈیکلی بھی بات ہے اور اس کے فوائد بھی ہو یہ وقتی طور پر ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہمیشہ کی بات تھوڑی ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح قدم آگے بڑھانے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ